مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان طریقہ انصاف عمریو خان کی کورینیٹر ساجد خان کی زہر صدر حریپور آفیس میں کلب روز ہفتہ چوبیس تنبہ تین بجے مہنگائی کے خلاف ہونے والا اتجاج کے حوالے سے میٹنگ کا انقاد جس میں سیکرٹری نعیم خان پی ٹی آئی کے زیلہ صدر راجہ اتشام خان ملک لیاقت حیات فیصل ترک نادر خان اور علیار خان چودری خق نواز خان اور دیگر نے شرکت کی دوران میٹنگ اتجاج کے حوالے سے وشاروت کی اتجاج میں صحابہ وفاقی وزیر نیشنل مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان طریقہ انصاف جانب عمریو خان صحابہ وفاقی وزیر جناب یوسف عیوب خان صحابہ وزیر عباشی راشد عیوب خان ایم پی اے اکبر عیوب خان کے اہم رازلہ حریپور کے مختلف علاقہ جات کے عوام پر پور شرکت کی کرے گی خبر شامع کرتے ہیں تیسیل دپالپور سے دپالپور دھانا سٹی دپالپور کی حدود میں نانسٹاپ ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری دپالپور ایڈیسنلڈ سیشن جارج مالی گریہ صاحب کے چھوٹے وائی واسیم سرور سمیت ترس لوگوں کو ڈکیت گینگ نے لوٹ لیا پی دی ہٹی اسلاحہ کے زور پر محمد وسیم سرور سے ایک عدد نیو موٹر سائیکل ہونڈا سٹی ڈی سیمارٹی سی سی نگدی وچاس ہزار روپے باقی لوگوں سے تقریباً سات سے آٹھ لاک روپے ڈاکو لے اڑے برتی وارداتوں کے پیش نظر شہری اور دہاتی علاقوں کے لوگ پریشان ہیں علاقہ مکینوں نے ڈیسٹرک ورس آفیسر اوکارا سے مطالبہ کیا ہے کہ تھانا سٹی کی حدود میں کسی کرائیم فارٹر ایس ایچوں کو تائینات کیا جائیں تاکہ امام و ناس کو تحافظ مل سکیں ریپورٹ بکار احمد تحسیل ریپورٹر آف پلس نیوز دیبار پور بیرچی فیسان اللہ مکتومی ایوان ننکانا سہم پرانا سیدوالہ کی قریب دریائے راوی میں چار دوستیں نہا رہے تھے کہ ان میں دو دوستیں ڈوب گئے اتنا پا کر ریسکیڈ ورمین ڈوب گئے احملہ وہاں پہنچا ریسکیڈ ورمین ڈوب گئے احملے نے پیشہ ورانہ مہارت سے دونوں دوستوں کی ڈیڈ بوڑی دریائے راوی سے نکال لی دریائے راوی میں ٹھوپنے والوں کی شناخت پچیس سالہ حسیب اور انیس سالہ علی کے نام سے ہوئی ہے جو کہ زلہ اوکارا کی رہاشی تھے خبر شامل کرتے ہیں بولان سے اپنے نمائندے حضور بکش خوکر کی رپورٹ کے مطابق بھاک شہر کی عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو دعوی کیے ان میں سے ایک آج ڈیجیٹل ایکسٹری ماشین فراہم کر کے پورا کیا ڈیجی ہیلت کی میڈیا سے بات چیدر ڈیجی ہیلت وروجستان خاص انہوں محمد نے رویزن ڈیریکچر کچھی اور ڈی ایچو کچھی علاقہ تلیرند کے ہمراہ سیور حسپتال بھاک کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بھاگ میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بڑے کر لابتے ہوئے بہت جلد سیور حسپتال بھاگ میں سٹاف سمیت تمام سہولیات فراہم کروں گا موزید انہوں نے کہا حضور بکشت خوکر آپلس نیوز ایسٹری بولان پتوکی محمد عمین شاہی سٹی رپورٹر سی آسسٹن کمیشنر پتوکی راجہ قاسم حبوب کی ہدایت پر سلام متاثر ان کی امداد اکٹھی کرنے کے لیے لگائیں گے ریلیف کیمپ کی ناکس کارکردگی کا پول کھل گیا بیس روز میں چند ہزار جمعہ ہو سکے چینٹ کناتوں اور میز کورسیوں کا کرایا ہزار اور روپے بن گیا ڈیپٹی کمیشنر کا سور کی ہدایت پر آسسٹن کمیشنر پتوکی اور منسپل کمیشنی پتوکی کے ایڈمیسٹریٹر راجہ قاسم حبوب نے کرایا پر کناتے چینٹوں اور میز کورسیاں لے کر ریلیف کیمپ لگوائیا اور منسپل کمیشنی پتوکی کے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دیں بیس روز میں ریلیف کیمپ میں چند ہزار روپے مالیت کا سمان اور پیسے جمعہ ہو سکے جبکہ چینٹ کناتوں اور میز کورسیوں کا کرایا ہزار روپے بن گیا شہر کی عوامی سماجی حل کو اور سیوہ سوسائٹی کے نمائندوں نے اسسٹنٹ کمیشنر پتوکی اور ڈیپٹی کمیشنر کسور سے سرکاری طور پر لگائے گئے ریلیف کیمپ کو اناکیز کارکردگی پر فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان سے ساکر کھوکر نمائندہ خصوصی کی رپورٹ کے مطابق جی پیو ڈیرہ کیپٹر نجمل حسین لیاقت کی ادایات پر آئیس و منشیات کے خلاف وزیلہ بھرمیک ریکڈاؤن جاری ایک کلو چرس آئیس اور اسلحہ برامت تفصیلات کیا مطابق جی پیو ڈیرہ کیپٹر نجمل حسین لیاقت کی ہدایات پر زیرے قیادہ تجی ایس پی سیٹی سگر گلانی ایس اے چو کینٹ گلشیر خان ہمرا نفری پولیس نے آئیس و منشیات فروش کے خلاف کامیاب کاروائی عمل میں لائی مختلف کاروائیوں میں منشیات فروش اسمت اللہ عرف اسمی والد شیخ حسن قوم کنڈی زیلہ ٹانک سے ایک ہزار سبتے گرام چرس بما پسٹل تیس بور منشیات فروش محمد شکیل والد نظیر قوم تھائیم سکنات فوزل سے پنتالیس گرام آئیس پرامت کر کے قبضہ پولیس کر لی جبکہ منشیات فروش مذکورین والا کو گرفتار کر کے پاون سلح سل کر دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے خبر شامیل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ساکیب خوکر نماردہ خصوصی کی رپورٹ سابق وفا کی وزیر علی امین خان کی پھوپو جان کی کل پھول خوانی کی تقریب اہلیان دیرہ کی قصد اداب میں شرکت ختم قرآن پاک دعائی مغفرت ادا کی گئی علی امین خان وزیر بلدیات فیصل امین خان اور تحصیل میر عمر امین خان نے تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کیا پتوکیم حمد نعیم اکتر تحصیل رپورٹر سے ملتان روج ارائی مارڈر فارم کے قریب اوور سپیڈ مسافر بس الچ گئی ریسکیو ذرائع کے مطابق حاصل بارش کی پھسنن کے باعث پیش آیا جس کے نتیجہ میں بارہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں باقی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو رویور ڈیبرٹو کی امدادی ٹیمی موقع پر پہنچ گئیں ریسکیو نے گیانہ افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوں کی موتکی لگا دیا جبکہ ایک زخمی کو موقع پر تبیم داد فراہم کی گئی بس لاہور سے وہاڑی کی طرف جا رہی تھی آپریشن میں ریسکیو رویور ڈیبرٹو کی تین ایبولنسیز ایکیو سپیشل ریسکیو وحیقل اور ایک فائر وحیقل نے حصہ لیا زخمیوں میں ستاون سالہ حنیفہ بی بی پنتالیس سالہ پروین اسنم تین سالہ قربان اسنم پنتالیس سالہ کوسٹر بی بی اور دیگر شامل ہیں لاہور حاجی شیخ محمد اشتر ڈیپٹی بیرل شیف سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اتر اسماعیل کی ہدایات پر اشترائیم پیشان آثر کے گیرد گیرہ مزید تنگ کر دیا گیا نواب چاون انویسٹیگیشن کاروائی ہاؤس روبری میں تین رکنی گروہ گرفتار موزیمان میں بلال، ہندر علی اور سیف اور رمزان شامل مزید تفسیر چاری ہے موزیمان سے ساڑھے پانچ ناکھ روپے نگدی تلائی زیورات، موبائل فونز اور نچائز، اسلحہ برامد انچارج، انویسٹیگیشن، نواب چاون موزیمان، ہاؤس روبری، سٹریٹ کرائمز کی متعدد واردہ تمہیں مولاویس ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہاریپور سے نبیل آباس نبیل آباس، نبیل آباس، نبیل آباس خصوصی کی رپورٹ کے مطابق ہاریپور خلابت چاؤن، شیف سیکٹر نبیل آباس، دو منزلیں گراؤن میں چونک میں والی وال میچ کھیلا گیا ہے جس کے میمانے خصوصی وسیم آباس سجاد آباس چیف مشتاق صاحب اور چیف آزائر اور ٹیم انتصامیہ نے کہا ہے کہ ہم وسیم آباسی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو ہمارے گراؤنٹ میں تشریف لائے اور دل سے ویلکم کرتے ہیں اور انتصامیہ نے وسیم آباسی کا پورجوش استقبال کیا اور وسیم آباسی نے انتصامیہ اور دیگر مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا چیچاواتی تھر چدر کی حدود سے دو ڈاکو اہلے دیہا کے حدتے چڑھ گئے چیچاواتی تھانا چدر کے نواہی گاؤں 112 سیون سے تین ڈاکو اہلے دیہا نے پکڑ لیے جاکووں کو معمولی دولائی کے بعد کلس کے حوالے کر دیا گیا 113 سیون آر اور 112 سیون آر کے درمیان میں تین موٹر سائیکلیں سوار جاکووں نے مقصود دودھ فروش کو اسلحہ کے زور پر لوٹ لیا تینوں ڈاکو وارداد کے بعد فرار ہو رہے تھے 112 سیون آر کے قریب موٹر کاٹتے ہوئے موٹر سائیکل سمیت پانی کے خال میں گر گئے اسی دوران لوٹنے والا دودھ فروش مقصود بھی موقع پر پہنچ گیا جو کہ 113 سیون آر کا رہائشی ہے مقصود نے موقع پر موجود لوگوں کو بتایا کہ ان تینوں نے میرے ساتھ ڈکیت کی وارداد کی ہے اہل دیہا نے فوری طور پر واقعی اطلاع پولیس کو دی ریپورٹ ڈاکٹر محمد آسیف کریم ریپورٹر تحصیل چیچا ہوتے ہیں